اپنی طرف سے وہ اکسپلین کرتے ہیں اس کو ٹھیک ہے وہ اصل میں اس کو ہم ڈسکورس انالیسز کہتے ہیں ڈسکورس کا میننگ میننگ سے ہمارے ساتھ یہ مطلب نکل آیا کہ سپوکن اور ریٹن لینگویج کو انالائز کرنا انالیسز اس پر دینا پوائنٹ آف یو اس پر دینا اپنی پوائنٹ آف یو سے اس کو اکسپلین کرنا سوشل کنٹیکس کے ساتھ ساتھ ٹھیک ہے سوشل کنٹیکس کا سوشل کنٹیکس کیسے کہتے ہیں جو لینگویج سپوکن ہو یا ریٹن ہو جس وقت میں لکھا گیا ہو اس وقت کی سوسائیٹی کو ہم دیکھتے ہیں اس کو کہتے ہیں اس وقت کی سوسائیٹی کو ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے حالات چل لائے تھی اس میں اور کیا کیا پھر ہم جا کے اس چیز کو بہت اچھی طرح سے سمجھ پا سکتے ہیں اس وجہ سے سوشل کنٹیکس جو ہے میز کانٹیکس جو ہے سوسائیٹی کو دیکھنا بہت لازمی ہوتا ہے دسکورس سٹیڈی میں دسکورس انالیسز میں اس فور اس دسکورس انالیسز اس کنسرن کسی کا بھی سپوکن ورڈ یا ریٹن ورڈ اٹھانا اس پر اپنا پوائنٹ آف یو سے اس کو ایکسپلین کرنا اپنا اپینین اس پر دینا اپنا آرگومنٹ اس پر چلانا اس کو کہتے ہیں دسکورس انالیسز دسکرن پارٹ آف او ریڈیو ایز دسکورس دیفینیشن ڈسکوز کو ہم اس طرح سے ڈیفائن کرتے ہیں کہ لنگویج بیونڈ دا سنٹینس لنگویج بیونڈ دا سنٹینس لائن کو سمجھنے کے لیے ہمارے ساتھ ٹو فیکٹرز ہے ان کو سمجھنا ضرور ہے ایک ہے لنگویسٹک ڈسکرپشن اور دوسرا ہے لنگویسٹک پرسپشن سینٹیکس، فونالوجی، مورفالوجی، گرامر، پریگمیٹک سیمنٹکس اس میں ہم لنگویج کی کامپوننٹ کو سٹیڈی کرتے ہیں یہ مائنر برانچز آف لنگویسٹک ہے اس میں ہم لنگویج کی انٹرنل کامپوننٹ کو سٹیڈی کرتے ہیں لنگویج از ای لنگویج سٹیڈی کرتے ہیں کہ لنگویج کس طرح سے ایک سپیسیفک لنگویج کس طرح سے وقت کرتی ہے کس طرح سے بنتی ہے کس طرح سے اس میں میننگ کا رول ہے کس طرح سے اور اس کی پرننسیشن، سٹرکچر وغیرہ ڈیفرنٹلی ان ساروں کو ہم لنگویسٹک ڈسکرپشن کہتے ہیں لنگویج از ای لنگویج ہم اس میں دیکھتے ہیں اور اس فور اس لنگویسٹک پرسپشن ایز کنسن یہ ہمارے ساتھ ایز ای لنگویج یوزر ہمارے ساتھ زیادہ کیپیبیلیٹی ہوتے ہیں لنگویج کو استعمال کرنے کے لیے ہم مختلف ورڈز کو استعمال کر کے دیفرنٹ ورڈ کو استعمال کر کے دیفرنٹ میننگ ہم اس میں کنوے کر سکتے ہیں وی آر کےپیبیل آف مور دین سیمپلی ریکنویزنگ دی نیوزر ہم اس کو کہتے ہیں کہ ہم سیمپلی لنگویج کو میٹل پروسیز میں ہم اس کو پروسیس کرتے ہیں سم سمجھتے ہیں کہ لنگویج لنگویج کے انٹرنل سٹیڈی ہم اس میں نہیں کرتے لنگویج کے ایکسٹرنل سٹیڈی ہم اس میں دیکھتے ہیں جب ہمارے ساتھ لنگویسٹک پرسپشن کی کیپیبیلیٹی ہو تو تب جا کے ہم لنگویسٹک ڈسکورس انیلیسز ہم کر سکتے ہیں سو لنگویج بیونڈ سنٹینز کا یہ مطلب ہے کہ ہم ڈسکورس انیلیسز میں لنگویج کو پرسیف کرتے ہیں لیکن ڈسکرائب نہیں کرتے لنگویج کے ورز میننگ اور لنگویج کے پرننسییشن ورڈ کہا سے آئے ہے کس لنگویج کے ورڈ ہیں ورڈ کا فرنشن کیا ہے سٹرکچر کیا ہے ہم اس میں نہیں پڑھتے ٹھیک ہے ڈسکورس انیلیسز میں بلکہ ہم ایک سپیسیفک خواہ سپوکن ہو یا ریٹن ہو ناول ڈراما شورٹ سٹوری یا نیوز پیپر کے آرٹیکل اٹھا لیتے ہیں یا کچھ میکزین اٹھا لیتے ہیں کچھ بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے یا فیلم یا ڈراما کا کلپ بھی اٹھا یا سپیسیفک ویڈیو کا بھی کلپ اٹھا سکتے ہیں پھر ہم اس کو یا اس کو اپریشیئٹ کرتے ہیں یا اس کو کرٹیسائز کرتے ہیں ٹھیک ہے اپنا ایک ڈسکرپشن دیتے ہیں اپنا ایک آرگومنٹ ڈیولپ کرتے ہیں اس کو پھر کہتے ہیں ڈسکورس انیلیسز ظاہری بات ہے جب ہم ڈسکورس انیلیسز کرتے ہیں کسی چیز پر تو ہمارے ساتھ بہت زیادہ نولیج ہونا چاہیے ایک چوٹا سی اگزامل پڑھتے ہیں پھر آگے بڑھتے ہیں اگر آپ نے نیوز میں یا نیوز پیپر میں ہیڈ لائنز پڑھا ہو تو وہ کچھ اس طرح سے ہوتے ہیں ٹرین کلائٹ ٹو ڈائیٹ ٹھیک ہے اس کا کیا مطلق اگر لنگویسٹک ڈسکرپشن کی پرسپیکٹیو سے ہم اس کو پڑھتے ہیں تو یہ انکاریکٹ ہے ٹھیک ہے تو نہ اس میں سبجکٹ ہے نہ ورب ہے سبجکٹ ورب ایگریمنٹ اس میں نہیں ہے اوبجکٹ اور سبجکٹ کا پتہ نہیں چالتا ٹھیک ہے کنجنکشن اس میں نہیں ہے تو یہ انکاریکٹ ہے اگر لنگویسٹک ایزا لنگویج یوزر ہم اس کو پرسیف کر سکتے ہیں جس بھی لنگویج کا ہم سپیکر ہوتے ہیں اس لنگویج میں یہ فریز ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ٹرین کلائٹ کا مطلب ہے کہ ٹرین کا ایکسیڈن ہوا ٹو ڈائیٹ کا مطلب ہے کہ دو لوگ اس میں مر گئے ٹھیک ہے تو لنگویج بیونڈ دا سنٹینس کا یہ مطلب ہے اور یہ ہم ڈسکورس انیلیس میں پڑھتے ہیں اصل میں یہ دونوں سنٹینس اس طرح سے بنتے ہیں کہ ٹو پیپل ڈائیڈ بیک آز او ٹرین ایکسیڈن یہ کاریکٹ لنگویج میں یہ اس طرح سے ہوتے ہیں لیکن ازا لنگویسٹک پرسیپشن یا اس لنگویسٹ ڈسکورس انیلیسٹ ہم اس کو پرسیف کر سکتے ہیں بیونڈ دس لنگویج کے ظاہری ورڈز کچھ اگر اور بھی ہوتے ہیں تو اس کے پیچھے جو میننگ کنوی کی جاتے ہیں وہ ہم پا سکتے ہیں وہ ہم سمجھ سکتے ہیں ہندری آورٹیٹر ڈسکورس کو اس طرح سے ایکسپلین کرتے ہیں ڈسکورس is the way in which language as used socially to convey broad historical meaning اصل میں وہ لنگویج کی یوز کو ڈسکورس کہتے ہیں ٹھیک ہے وہ کہتے ہیں ایک بندہ ایک سپیسیفک سوسائٹی میں بیٹا ہوتا ہے وہ لنگویج کو یوز کر کے سارے دنیا کی ہسٹری کو پڑھتے ہیں اس کو وہ ڈسکورس کا نام دیتے ہیں ٹھیک ہے as the language identified by the by the social at and under what conditions وہ کہتا ہے کہ یہ لنگویج ہے جو کی وہ جو اس کی یوزر کی condition آپ کو بتا دیتا ہے کہ جس سوسائٹی میں وہ ہوتے ہیں جس سوسائٹی میں وہ رہ رہے ہوتے ہیں اس کی condition کو وہ لنگویج آپ کو بتاتی ہیں در وہ کہتے ہیں language can never be neutral because it brings our personal and social words وہ کہتے ہیں کہ لنگویج کبھی بھی neutral نہیں ہو سکتی because language as individual اور society کو آپس میں جوڑے رکھتے ہیں ٹھیک ہے وہ neutral اس لیے نہیں ہو سکتے کہ ہر ایک انڈیویجوال دنیا کو means society کو اپنی نظر سے دیکھتے ہیں means language as biased ہے اس بائزنسٹ کو فردر وہ discourse analysis کا نام دیتا ہے کہ یہ بائزنسٹ کو explain ہر ایک language میں جو ہے وہ بائزنسٹ ہوتا ہے اس کو explain کرتے ہیں explain کرنے کے لیے ہر ایک personal opinion دے دیتے ہیں اس کو discourse analysis پھر کہتے ہیں discourse کو تھوڑا اور بھی explain کرتے ہیں اس discussion کے مطابق discourse جو ہے وہ ایک joint activity ہے اس کو ضرورت ہے نمبر ایکٹیو پارٹسپیشن کی نمبر دو knowledge کی اور تین situation of the communication کی ٹھیک ہے تو تین چیزوں پر یہ depend کرتا ہے یہ ایک joint activity کس طرح سے ہے اگر written work ہے تو اثر writer اور reader کے درمیان ہے ٹھیک ہے joint activity ہے اگر oral یا spoken activities ہے تو وہ speaker اور audience کی درمیان ہے ٹھیک ہے اور اگر argument ہے تو وہ two argumentators کی درمیان participation کا نام ہے ٹھیک ہے اس کو ہم اس لیے discourse کو ہم joint activity کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ knowledge پر depend کرتا ہے participant کا knowledge جتنا بھی جتنا زیادہ ہوتا ہے بہترین ہوتا ہے اتنا ہی discourse بہترین اور best ہوتا ہے اور تیسرا situation of the communication means context پر بھی discourse depend کرتا ہے political discourse educational discourse legal discourse social discourse medical discourse اس جیسے ہی context change ہوتا ہے جیسے ہی discourse اس کے ساتھ change ہوتا ہے اس طرح سے discourse joint activity ہے جو کہ تین چیزوں پر depend کرتا ہے Harvard Clark applied linguist ہے وہ discourse communication کو کہتے ہیں اس communication میں وہ کچھ agreement discuss کرتے ہیں سب سے important جو agreement ہے اس کا concept of common background ہے common background ہم common interest کو کہتے ہے وہ کہتے ہیں کہ جو بھی communication ہو اس میں participation کی درمیان ایک common interest ہونا چاہیے جب common interest ہو means common goal جب ایک ہو participant کا تو ایک بہترین discourse پھر develop ہو سکتا ہے Harvard Clark discourse کو کچھ یوں define کرتا ہے ایلی ہنکل جس نے second language learning پر بہت سارا کام کیا ہے وہ length of discourse کے بارے میں کہتے ہیں کہ ایک discourse one word بھی ہو سکتا ہے two word بھی ہو سکتا ہے جس طرح کی stop جگہ جگہ پر notice لگا ہوتا ہے no smoking no parking no entry no services اس طرح کی notice لگا ہوتا ہے discourse جو ہے وہ hundred thousand words بھی ہو سکتے ہیں جس طرح کی novel ڈراما میں ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہے کہ ایک مثالی یا best discourse جو ہے وہ ان دونوں کی درمیان ہوتا ہے means that کہ نہ جو وہ بہت بڑا ہو اور نہ بہت چھوٹا ہو ان دونوں کے درمیان ہو ویڈیو کا four part ہے ہمارے ساتھ field of discourse analysis linguistic کو دو میجر فیلڈ میں ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے مائکرو ایم آئی کی ساتھ اور میکرو ایم اے کی ساتھ مائکرو لنگویسٹکس این میکرو لنگویسٹکس مائکرو لنگویسٹکس میں ہم we study language component language کی component حصے کو اندر جو language کی component ہے وہ ہم study کرتے ہیں language is a language study ہم اس میں مائکرو لنگویسٹک میں کرتے ہیں اور ہم internal study of language مائکرو لنگویسٹک میں کرتے ہیں جو پہلے میں نے لنگویسٹک ڈسکریپشن میں آپ کو بتائے وہ سب کچھ مائکرو لنگویسٹک ڈسکریپشن ہم مائکرو لنگویسٹک میں study کرتے ہیں ٹھیک ہے language is a language means internal study کے form structure language کی words meaning pronunciation کیس طرح سے ایک لنگویسٹکس کیس طرح سے بنتی ہے ٹھیک ہے اور ایم اے کی ساتھ مائکرو لنگویسٹکس جو ہے اس میں ہم internal external study of language کرتے ہیں ٹھیک ہے language activities in other fields میں ہم پڑھتے ہیں جس طرح کہ historical linguistics political linguistics and neuro linguistics social linguistics means other field میں جو language role play کرتے ہیں وہ ہم study کرتے ہیں means language کے اندر خود جو words meaning ہے یا activities ہے وہ ہم نہیں پڑھتے ہیں لیکن language کو other field کے perspective سے ہم دیکھتے ہیں ٹھیک ہے اور discourse analysis جو ہے وہ ایک فیلڈ ہے مائکرو لنگویسٹک میں ہم discourse analysis کو بھی study کرتے ہیں اپلائی لنگویسٹک بھی ایک مائکرو لنگویسٹک کا فیلڈ ہے اس میں اس کے اندر ہم discourse analysis کو study کرتے ہیں linguistic میں ویسے اگر دیکھا جائے تو discourse analysis بہت سارے سبجیکٹ میں study کی جاتی ہیں جیسے کہ humanities social science education psychology anthropology social work cognitive psychology social psychology culture studies international relations human geography environmental science political science as well as religious study میں بھی ہم discourse analysis کو پڑھتے ہیں بہت ایک بہت بڑاڈ ایک فیلڈ ہے discourse analysis کا linguistic میں ہم اس کو اپلائی لنگویسٹک میں discourse analysis پڑھتے ہیں discourse analysis کا ایک اور example پڑھتے ہیں یہ اے اور بی کدھر میں ایک discussion ہے ایک question پوچھتا ہے اور بی اسے answer دیتا ہے let's go to the party tonight بی answer دیتا ہے i have an exam tomorrow اگر دیکھا جائے تو بی کے answer میں اے کے question کے مطابق کچھ بھی نہیں ہے نہ party کے بارے میں کچھ information ہے نہ tonight کے بارے میں کچھ information ہے نہ آنے جانے کے ہاں یا نہ کے بارے میں کچھ information ہے ٹھیک ہے لیکن پھر بھی اے جو ہے وہ اسے understand کر جاتا ہے اے اسے interpret کرتا ہے کہ اگر کل اس کا paper ہے ٹھیک ہے تو definitely tonight جو ہے وہ اسے study کرتا ہے means وہ party کے لیے نہیں جا سکتا تو اس طرح سے ہم ایک statement کو understand کرتے ہیں پھر اس کے اس کے بارے میں اپنا ایک point of view develop کرتے ہیں کہ یہ چیز اس طرح سے ہیں ٹھیک ہے understanding develop کرتے ہیں اس کو ہم discourse analysis کہتے ہیں اور no mass no entry کا example explanation اس طرح سے ہے جس طرح سے میں نے trend collide اور two diet کا example دیا تھا lost but not the least linguist views about the discourse fifth part ہے ہمارے ویڈو کا کہ linguist جو ہے وہ discourse کے بارے میں کیا کہتے ہیں آیا discourse ایک spoken communication کو کہتے ہیں یا written test کو کہتے ہیں ٹھیک ہے ہمارے ساتھ فرسٹ ہے ڈیویڈ کرسٹل ڈیویڈ کرسٹل ایک بریٹس لنگویسٹ ہے ابھی بھی زندہ ہولی ہیڈ میں رہتا ہے وہ mainly discourse جو ہے وہ spoken language کو کہتے ہیں کہ وہ ایک discourse ہے ڈیویڈ کرسٹل ٹھیک ہے یہ اس discussion کو آپ as a discourse definition بھی لے سکتے ہو لیکن یہاں پر ہمارا مقصد جو ہے وہ ایک یہ ہے کہ ڈیویڈ کرسٹل جو ہے وہ ایک discourse کو spoken language سمجھتے ہیں سیکنڈ ہمارے ساتھ ہے ماریا ڈکواز کا ماریا ڈکواز کا بھی ہمارے ساتھ ایک linguistic پروپیسر تھی جو ابھی فروری 2022 میں وفات پا گئی وہ ٹیکسٹ اور ڈسکورس کو انٹرچینج بلی یوز کرتے ہیں means وہ written test کو as a discourse سمجھتی ہے کہ یہ ڈسکورس جو ہے وہ written test کو کہتی ہے وہ ترڈ لنگویسٹ ہمارے ساتھ ہے جیم جوائز یہ بھی ایک بریٹش لنگویسٹ ہے اور اپلائی لنگویسٹک کا ایک پروپیسر ہے سیکنڈ لنگویج اکوزیشن اور سیکنڈ لنگویج ٹیچنگ پر اس کا بہت سارا ریسرچ ہے اور یہ بھی ڈیسمبر 2021 میں ابھی ابھی وفات پا گیا ہے جیم سکوک نوول شورٹ کانورسیشن گراؤنز کو as a discourse لیتے ہیں گراؤنز فینفل مومنٹ میں ہمارے مو سے جو آٹرینز یا ورڈز نکلتے ہیں اس قوم کہتے ہیں اردو میں ہم اسے فریاد یا کارہانہ کہتے ہیں جیم سکوک جو ہے وہ ریٹن ورک ریٹن ٹیکسٹ کو اور ایس ویل ایس پوکن کانورسیشن کو بھی وہ اسا ڈسکوز کہتے ہیں لنگویسٹ کے درمیان کوئی بھی اگریمنٹ نہیں ہے کہ آیا ڈسکوز جو ہے ہم ریٹن ٹیسٹ کو کہتے ہیں یا سپوکن کمیونکیشن کو کہتے ہیں اور کچھ اسے ایسا ریٹن کمیونکیشن لیتے ہیں اور کچھ دونوں پر اگری ہیں کہ ڈسکوز ریٹن ایس ویل ایس پوکن کمیونکیشن کو کہتے ہیں اگر آپ لنگویسٹک لیٹریچر یا گرامر کی کسی بھی اپنی فیورٹ ٹاپک پر ایسے ریسارچ ہو اور بیسٹ ویڈیو کانٹینٹ چاہتے ہو تو کمنٹ سیکشن میں اپنی فیورٹ ٹاپک کو لکھ دے موسیقی